بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد قلیم اور توسان تکیریو یوٹیوب چینل اپنا کشمیر ناظرین اس وقت کسا موجود ہیں مقبول بڑھ شہید چوک اس وقت کسا موجود ہیں تو آج آسا ہے کہ مقبول بڑھ شہید چوک دسی ہے نالہ آس پاس نے جب گلیوں بزارے ہوئی تو سنی تسنی ہے کہ کچھ صورت آلی کچھ دوست ریکیسٹی کری رہے سے آسا ہی دیال بزار دسو آسا ہے جب مقبول بڑھ شہید چوک آسا ہے تسنی ہے ماشاءاللہ جب بہت پورا من محولا رنکویں تلگیے میں ہیں لوگ اپنے اپنے کمہ کی مسروفے تو انتقیس سکنے ہوگی مقبول بڑھ شہید چوک تو تبدیلی کی تیسی نے آسا ہے کہ اس نیو ویڈیو بنانے نال جنہ دوستوں نے لانے جرہ تیار کی تیرے مقبول بڑھ شہید چوک اسی اور نا تکیا ہو سی چلو انہیں ہوئی دسنی ہے نال جتا ہے آسا ہے ایک اور تبدیلی تکی کے یہ تیرے دیالنے چند مشہور شخصیات گزریاں انہوں نے یہ تیرے انہوں بہت لائے انہوں نے مکمل تفصیل لائیو نے ہوئی آسان تسنی ہے کہ یہ تھا ایک بر عزاز انگلی آسان تیمی کیا کہ آسان نے ایک علاقے سمولا پیرا نے ایک مشہور شخصیت گزرے ریٹائر کپٹن راجہ جلال ہان انہوں نے یہ تیرے دیالنے مکمل تفصیل لکھی ہوئی آسان تسنی تسن اور جتنے مشہور شخصیت گزریاں انہوں نے بارے آسان تسنی تسن ریٹائر کپٹن راجہ جلال ہان پندرہ آگست انیس سو چھبیس میں تحصیل لیال کے ایک گوھن سانولا پیرا میں پیدا ہوئے افتدائی تعلیم اپنے گوھن میں حاصل کی 1945 میں فوج میں بڑھتی ہوئے فروری 1946 میں آرمی سپیشل کا امتحان پاس کیا اب ہم آپ کو ریٹائر کپٹن راجہ جلال ہان کے بارے میں اشار شار بتاتے ہیں اگر آپ مکمل تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو روح کر ان کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انیس سو پینسو اور انیس سو اکتر کی جنگوں میں تشمن کے مقابلہ میں اپنے جان سار ساتھیو کے ہمرا سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹر ہے انیس سو اکتر کی جنگ میں پنجاب رجمر کے حسینی والا سیکٹر میں بے حیثیت صوبیدار میجر حدمات تنجام دیں اس موقع پر شدید زہمی بھی ہوئے اور دونوں بازو بھی ٹوٹ گئے اس کے بعد وہ گیمز میں حصہ لینے کے قابل نہ رہے جنگ میں ان کی فوجی حدمات کے اطراح میں انہیں تمہائے خدمت اور تمہائے ہیرو کے عزازات سے نوازا گیا ستہائی سپریل 1986 کو وفات پائی اور تدفین ابائی گون سانولہ پیروں میں کی گئی چودری زمان علی اب ہم آپ کو چودری زمان علی کے بارے میں بتاتے ہیں ہم نے ان کے مقبرے پر جا کر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر وزر کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے آپ وہاں سے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہم چودری زمان علی کے بارے میں بتاتے ہیں 1898 میں مور کنیال کی ایک مسلمان مذہبی گرانے میں پیدا ہوئے تحریکی ازادی ہند اور پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا فیلڈ مارشل ایوب ہان اور زلفکار علی بٹھو جیسے چوٹوی کے قیدین ان کے دوستوں میں شامل تھے 1940 کی دہائی میں برمی گم برطانیہ گئے 1949 کی تحریکی ازادی میں برچار کر اصلاح لیا جلسو کے دوران شہیر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کئی دیازوں محمد علی جنہ کے علاوہ دیگر برہ رہموں کی مذہبانی کا شرف بھی حاصل کیا اور ایک عرصہ تک مسلم لیگ برطانیہ کے صدر بھی رہے 1963 میں مسلمانوں کی عبادت کا کلیے برمی گم برطانیہ سنٹرل ماس کی بنیاد رکھی مسلمانوں کے لیے الہیدہ قبرستان اور زباہانہ بھی بنوایا 1965 کی جنگ کے دوران سات ایمبولنس اور ضروری ساز و سمان حکومت پاکستان کو بجوایا حدمت کے صلح میں صدر پاکستان جنرل ایوب ہان نے ستارہ حدمت کے عزاز سے نوازا اپنے علاقہ کے غریب لوگوں کو برطانیہ لے جا کر غروبت سے نکالا ڈاڈیال میں گلز سکول اور ہسپسال کی تعمیر میں برپور معاملت کی 13 جولئے 1983 میں 85 سال کے عمر میں انتقال ہوا اپنے بائی گوم مور کنیال کے قبرستان میں دفن ہوئے موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی